السلام علیکم یوٹیوب فیملی آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں مزے مزے کی جھکار لگانا بتاؤں گی آپ کو اور وی لاغ میں بہت دنوں سے بنا رہی تھی اور آج ٹائم تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کو کچھ ٹرکس دے دیتی ہوں تو ٹرکس آج کی کیا ہے کہ آپ کے پاس جو پرانی چوڑیاں ہیں آپ نے ان کو پھیکنا نہیں ہے بلکہ ایک ہینگر لینا ہے دھاگا لینا ہے اور چوڑیاں لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے ان چوڑیوں کو ایک ساتھ جوڑنا ہے اور بیچ میں دھاگا بانتے جائیں اس ٹرکس سے آپ کی ساری علماری اورگنائز ہو جائے گی تھوڑی جگہ پر بہت سارے ڈپٹے آ جائیں گے یہ دیکھیں میں جو ہوں ان چوڑیوں کو ایسے جوڑتی چلی جاؤں گی ایک دوسرے کے ساتھ یکے بعد دیگرے اس سے کیا ہوگا آپ کے ڈپٹے جگہ جگہ پھیلے ہوتے ہیں ادھر ادھر کئی رکھے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ سٹریس کا کونسا ڈپٹہ ہے اور سم ٹائمز ایسا ہوتے ہیں دپٹے زیادہ ہوتے ہیں اور علماری میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو یہ وہ ٹرک میں آپ کو دے رہی ہوں جس سے آپ اورگنائزر اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں اور سارے کے سارے دپٹے جو ہیں آپ نے اپنی علماری کو سمیٹھ کے رکھنا ہے اور یہ جو دپٹے آپ کے ہیں یہ اس اورگنائزر میں آ جائیں گے بزار کے مہنگے مہنگے اورگنائزر سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں رکھی چیزوں کو یوٹیلائز کریں کیونکہ یہ چیزیں جب پرانی ہو جاتی تو ہم پھیکتے ہی ہیں تو بجائے اس کے پھیکنے کے یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز کر لیں اور یہ چھوٹے چھوٹے ہیکس لگا لیں چھوٹی چھوٹی جگاڑیں لگا لیں آپ بھی تاکہ کم خرچ اور بالا نشین ہو جائیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح ساری چوڑیاں جو ہیں آپس میں جوائن کر لی ہیں ان کو میں جوڑتی چلی جاؤں گے آپس میں اور ایک چین بنا لوں گی ایسی میں تین چینیں بناوں گی آپ چاہیں تو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس اتنا ہی تھا دپٹے اور یعنی چھتی اٹھارہ سکس فریزہ ایٹین ایک ہینگر میں اٹھارہ دپٹے آپ کے آ سکتے ہیں تو اس طرح میں تین چینز بنا لوں گی اور تین چینز کو آپس میں جوڑ کے پھر میں اس کو ایسے اسی دھاگے کی مدد سے سمپل اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے کوئی کوسٹلی منہی ہیں یہ سب کچھ بلکل گھر کی رکھیوی چیزوں سے بن رہے دھاگا ہے ہینگر ہے اور چونیاں ہیں اس طرح میں نے تین لیئرز بنائی پھر میں نے ان تین لیئرز کو آپس میں اٹیچ کیا اور ان کو بھی میں نے دھاگے کی مدد سے دیکھیں کہ اتنا خوبصورت یہ بنے گا اور اتنا ایزی لی یہ بن جائے گا کہ آپ اپنے گھر کی ہر چیز اس میں اورگنائز کر سکتی ہیں بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار ٹرک ہے یہ دیکھیں میں نے دو لیئرز کو جو دو میں نے لیئرز بنائی تھی ان کو آپس میں میں نے جوڑ دیا ہے اس طرح میں تیسری کو بھی جوڑ دوں گی دھاگے کی مدد سے اور پھر میں اس کو ہینگر ہی میں لگا دوں گی میرے پاس میرا چھٹکی آ گیا تھا آپ یہ میرے وی لوگز تو دیکھتے رہتے ہیں ڈیلی اور پسند بھی کرتے ہیں لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں کمنٹ بھی کیا کریں اب یہ دیکھیں میں اس کے ساتھ اس کو باند دوں گی اس طرح یہ تینوں لیئرز میں آپس میں باند دوں گی اور ان لیئرز کو پھر میں سمپل ہینگر کے ساتھ باند دوں گی اور پھر اس ہینگر میں میں دپٹے اپنے جتنے گھر میں ہوں گے وہ سارے دپٹے ڈال دوں گی اور یہ میرا اچھا سا دپٹا ارگنائزر بن گیا ایسے میں یہ ایکسٹرا تھرڈ آپ نے کار دے رہے اس طرح میں اس کو ارگنائز کرتی جا رہی ہوں کرتی جا رہی ہوں اور یہ میرا سارا ہینگر جو ہے ارگنائزر جو ہے بن جائے گا اس طرح اور آپ جتنا مرضی لمبا اس کو کر لیں جتنی آپ کی ضرورت ہے میری جتنی ضرورت تھی میں نے اس کو اتنا بنا لیا اب میں سمپل یہ تین میں نے لیئرز بنا لی ہیں سکس ٹریزہ ایٹین ایک لیئر میں چھے بینگلز ہیں اور تین لیئرز میں نے بنا لی ہیں اور اب میں اس کو ہینگر کے ساتھ باندنے کی تیاری کر رہی ہوں اور پھر میں آپ کو بڑے اچھے سے دپٹے بھی اس کے اندر لٹکا کے دکھاؤں گی یہ ہینگر آن لائن بہت مہنگا مل رہا ہے یہ ہینگر جو بزار میں بھی بہت مہنگا مل رہا ہے میں نے تو بالکل مفت بنا لیا ہے آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور ایسی مزے مزے کی چیزیں بنا کر سب کو حیران کر دیں میں نے آج ہی بنایا اور اب ایت کے تمام تر دپٹے میں اس کے اندر سارے ہینگ کر دوں گی اس طریقے کے بغیر اس طریقے آپ دھولے کپڑے بھی اس میں موزے ہیں اور گھر کی دوسری چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ہینگ کر سکتے ہیں ٹائز بھی اس کے اندر ہینگ کر سکتے ہیں تو یہ بڑا اچھا سا آپ کا اورگنائزر بن جائے گا ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیجئے میرے کی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پر ہٹ کر دیجئے تاکہ میری ہرانے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح اس کو اٹیچ کر دیا ہے آپ بھی اپنے گھر میں یہ ٹرک ٹرائے کریں اور خوب انجوئے کریں بچے بڑوں اچھا اگر آپ موزے وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں اورگنائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں دیکھیں جی میرا تو ارگنائزر بن گیا ہے میں نے اس کے اندر جو چوڑیاں نہیں ہیں وہ مٹیلک لیاں مطلب لوہے کی چوڑیاں کانچ کی چوڑی آپ نہیں لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح اپنا ارگنائزر خوبصورت سا بنا لیا اور اس کے اندر اپنے دپٹے بھی لٹکا لیا آپ جتنا لمبا چاہیں اس کو کر سکتے اور اس کے اندر موزے ٹائیاں دپٹے جو چاہیں لٹکا لیں دوسرا ٹرک کیا ہے پورمزان آرہا اور کیلے بہت مہنگے ہو جائیں گے تو آپ بنینا لیجئے کیلے خریدیں اور کیلوں کو محفوظ کرنے کا بہت ہی اسان طریقہ کیا ہے آپ نے ایک شوپر لینا ہے ان کے اندر کیلے نہیں ڈالنے بلکہ جو کیلے کا نوڈ ہے یہ کیلے کا جو سرہ ہے کیلے کے گچھے کا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے ٹوٹلی ٹیپ سے میں نے شوپر لیا ہے تاکہ آپ کو مزید ایکنومیکل مزید سسٹی ٹرک بتا دوں اس کو آپ نے ایسے بند کر دینا ہے صرف آپ نے اس کی نوڈ اس کا اوپر کا جو سرہ ہے اس کو بند کر دینا ہے یہ کیلہ آپ کا ہفتوں بھی خراب نہیں ہوگا کیلے رمضان میں مہنگے ہو جائیں گے تو آپ اس طرح لاکر کیلوں کو محفوظ کر سکتی ہیں یہ آپ کے کیلے ہفتوں بھی خراب نہیں ہوں گے اور بلکل فریش رہیں گے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے چینل کو لائک کر دیں ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر ہٹ کر دیں چلے جی اب جو ہے ہمارے پاس ایک اور ٹرک میں یہ دیکھیں میرے پاس دو دین کیلوں کی بنچ تھے گچے تھے تو میں نے جو ہے یہ کیلے جو ہیں اس طرح سیف کر لیے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکن پر ہٹ کر دیں مجھے کومنٹ میں ضرور یاد رکھیں اور کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں کر لیا کریں اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح میں نے کیلے جو ہیں سنبھال لیے ہیں اب یہ میرے کیلے ہفتوں بھی خراب نہیں ہوں گے چلیں جی اب آتے ہیں تیسری ٹرک پر یہ تیسری ٹرک کیا ہے اگر آپ کے پاس ٹیمارٹر ہرے ہرے آ گئے ہیں اور آپ ٹیمارٹر کو جلدی جو ہے پکانا چاہتے ہیں بہت کم ٹائم ہے اور یا آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ٹیمارٹر کی ضرورت ہے کل پر سو دعوت ہے اور ٹیمارٹر ہرے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ان ہرے ہرے ٹیمارٹروں کے اندر آپ کے پاس کیلہ ہوگا گھر میں اگر موجود کیلہ ہے تو وہ کیلہ ان ہرے ٹیمارٹروں میں ایسے کر کے رکھ دیں دیکھیں میرے پاس کیلے تھے تو میں نے یہ رکھ دی اب آپ کے جو ہرے ٹیمارٹر ہیں یہ تقریباً دو چار پانچ گھنٹے بعد لال ہونا شروع ہو جائیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں